انگلیش کا چیپٹر نمبر 3 The Shepherd's Treasure کریں گے کافی اچھا چیپٹر ہے تو آپ پلیز دھیان سے سنیے گا چلیے شروع کرتے ہیں In a village in Iran There once lived a shepherd ایک بار ایران کے ایک چھوٹے اس گاؤں میں ایک shepherd رہتا تھا He was very poor وہاں بہت گریب تھا He did not have even a small cottage of his own اس کے پاس اپنا خود کا ایک چھوٹا سا گھر بھی نہیں تھا He had never been to school or learnt to read and write for there were very few schools in those days اور وہاں کبھی school بھی نہیں گیا تھا تو اسے نہ تو پڑھنا آتا تھا اور نہ ہی لکھنا آتا تھا کیونکہ اس سمیہ میں بہت کم سکول ہوا کرتی تھے Though poor and uneducated this shepherd was very wise اور اتنا گریب اور انپڑ ہونے کے باوجود جو وہ shepherd تھا وہ بہت زیادہ سمجھدار تھا He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense جو وہ shepherd تھا وہ لوگوں کے دکھ اور تکلیف کو سمجھتا تھا اور ان کی مدد کرتا تھا ان problem سے لڑنے میں many people came to him for advice اور بہت سارے لوگ اس کے پاس صلاح لینے کے لیے بھی آتے تھے soon he became famous for his wisdom and friendly nature اور اپنی بدھی متہ کے قارن اپنی brain کی wisdom کے قارن وہ بہت زیادہ famous ہو گیا the king of that country heard about him and thought of meeting him اور جو اس دیش کا راجہ تھا اس نے بھی اس کے بارے میں سنا اور انہوں نے سوچا کہ مجھے اس سے ملنا چاہیے disguised as a shepherd and riding on a mule one day the king came to the cave where the wise shepherd lived اور ایک دن جو وہ راجہ تھا اس نے بھیس بدل کر shepherd کا بھیس لے لیا اور وہ اپنے کھچر پر بیٹھ کر وہاں پر اس کے پاس گیا جہاں پر وہ گریب shepherd رہتا تھا as soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave he rose to welcome him اور جیسے ہی اس shepherd نے دیکھا کہ کوئی جو traveler ہے یاتری ہے اس کی گوفہ کی طرف آ رہا ہے وہ اس کا سواگت کرنے کے لئے چلا گیا he took the tired traveler inside the cave gave him water to drink and a share of his own meal اور جو وہ shepherd تھا اس نے اس traveler کو جب دیکھا کہ وہ تھکا ہوا ہے تو اسے اندر لے گیا اسے پانی پلایا اور اس کے پاس جو تھوڑا سا کھانا تھا اس میں سے اس نے تھوڑا سا اس یاتری کو دے دیا the king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation جو راجہ تھا اس نے ایک رات وہیں پر بتائی اور وہاں بہت پربھاویت ہوا جو اس shepherd تھا اس کی خاترداری سے تھروز still tired the king decided to depart the next morning جو راجہ تھا وہ بہت ہی تھکا ہوا تھا اس لئے انہوں نے decide کہ وہاں صبح جائیں گے he said many thanks for your kindness to a poor traveler i have a long way to go permit me to leave جو راجہ تھا وہ shepherd سے کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ جو بھی آپ نے میرے لئے کیا اور اب مجھے بہت دور جانا ہے تو آپ مجھے جانے کی آگیا دیں looking straight into the eyes of his guest the shepherd replied thank you your majesty for paying me the compliment of a visit جو shepherd تھا اس نے کہا کہ دنیا واد تو میں آپ کا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کی سیوہ کر سوں اور آپ یہاں پر میرے پاس آئیں the king was astonished as well as pleased جو وہ راجہ تھا وہ بہت ہی آشچریہ چکیت ہو گیا جب اس نے یہ بات سنی اور بہت زیادہ خوش ہو گیا he is indeed very wise he thought to himself اور جو وہ راجہ تھا وہ اندری اندر بہت خوش ہوا اور یہ سوچنے لگا i need people like him to work for me کہ میرے پاس بھی ایسے ہی وقتی ہونے چاہیے جو میرے لئے کام کریں and the king appointed this humble shepherd the governor of a small district اور جو وہ راجہ تھا اس نے اس shepherd کو ایک چھوٹی سی district کا governor بنا دیا although he rose to power and dignity the shepherd remained as humble as ever اور اب اتنی power اور dignity مطلب شان آنے کے بعد بھی جو وہ shepherd تھا وہ پہلے ہی کی طرح ہی humble تھا people loved and honored him for his wisdom sympathy and goodness جو لوگ تھے وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہاں ابھی بھی انہیں بہت سممان دیتا تھا wisdom کیونکہ جو اس کا گیان تھا ہمدردی تھی لوگوں سے اور دیالوتا تھی وہ بہت ہی اچھی تھی he was kind and just to one and all وہاں سبھی کے لیے ویسا ہی تھا جیسے ایک کے لیے ہے his fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country اور جو وہ shepherd تھا اس کی پرسیدھی دن پہ دن پوری دنیا میں فیلتی چلی گئی now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him اور جو اب دوسری ڈسٹکس کے جو governors تھے وہ اس شیفر سے جلنے لگے اس سے jealousy محسوس کرنے لگے اور راجہ کے بارے میں راجہ کو اس کے بارے میں کچھ کچھ کہنے لگے they said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people اور وہ راجہ کو کہنے لگے کہ جو وہ shepherd ہے وہ بہت بے ایمان ہے اور جو وہ لوگوں سے پیسے کٹھے کرتا ہے tax کے روپ میں اس میں سے وہ کچھ پیسے اپنے پاس ہی چوری کر کے رکھ لیتا ہے why did he always carry with him they added an iron chest اب جو وہ shepherd تھا وہ اپنے جو chest تھی اس کے اوپر ہمیشہ ایک لوہے کی لوہے کی chest مطلب لوہے کی plate type ہوتی ہے وہ باندھ کر اپنے سینے پر ہمیشہ رکھتا تھا تو جو وہ باقی governor سے وہ کہنے لگے کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ ہمیشہ اپنے چیسٹ پر وہ iron chest کیوں پہن کے رکھتا ہے اس میں ایسا کیا رکھتا ہے وہ perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected وہ کہنے لگے کہ وہ اوشیہ ہی اس کے اندر وہی پیسے رکھتا ہوگا جو لوگوں سے وہ چُراتا ہے after all they said mockingly he was an ordinary shepherd and could behave no better اور وہ کہنے لگے کہ چاہے کچھ بھی ہو ہے تو وہ ایک گریب shepherd ہی اور وہ ایسے ہی کام کرے گا at first the king did not pay attention to those reports پہلے پہلے تو جو راجہ تھا انہوں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd پر جو وہ باقی provenances کے governors تھے وہ بار بار ان کے بارے میں کبھی کچھ stories بتانے لگے کبھی کچھ کچھ کہتے ہی چلے گئے one thing was certain the king discovered اور جو راجہ تھا انہوں نے ایک بات notice کی جو ہمیشہ کومن تھی the new governor did carry an iron chest with him all the time کہ جو governor ہے shepherd ہے وہ اپنے ساتھ ایک iron chest رکھتا ہے so one day the new governor was summoned to the place تو جو ایک دن اس راجہ نے جو governor تھا اس کے پاس سممن بھیجا اس کو بلاوا بھیجا کہ تم راجہ کے پاس آؤ he came riding on his camel and to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back اور جو وہ shepherd تھا وہ اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آ رہا تھا اور جو وہ iron chest تھی وہ اس نے بہت کس کے اپنے سینے سے باندھی ہوئی تھی جیسے کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑا کھجانا ہو now the king was angry اور اب راجہ کو گصہ آ گیا he thundered why do you always carry that iron chest with you راجہ چلایا اور کہنے لگا کہ تم اپنے ساتھ ہمیشہ یہ iron chest کیوں رکھتے ہو what does it contain اس کے اندر کیا ہے the governor smiled جو governor تھا وہ ہسا he asked his servant to bring in the chest راجہ نے اپنے سینکو سے کہا کہ اس کی چیست کو اتارو how eagerly the people standing around waited for to be found out اور جو وہاں پر لوگ کھڑے تھے باقی کے وہ بڑی دھیان سے دیکھنے لگے کہ اب اس کے اندر سے کیا نکلے گا but how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened پر سب کے سب لوگ آشتریہ چکت رہ گئے اور راجہ بھی آشتریہ چکت رہ گیا جب اس نے اس چیسٹ کے اندر دیکھا جب چیسٹ کھلی نو گولڈ اور سلور اور جویلری بٹ ان آلڈ بلینکٹ was all that came آوٹ نہ تو اس کے اندر سونا تھا نہ چاندی تھی نہ ہی کوئی جویلری تھی بس اس کے اندر تو ایک پرانی بلینکٹ رکھی ہوئی تھی holding it up پراؤڈلی the shepherd said this my dear master is my only treasure جو وہ shepherd تھا وہ بڑے گرو سے بولا کہ سر یہی ہے میرا خجانہ جو میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو راجہ نے پوچھا اسے شیف سے کہ تم ہمیشہ اپنے ساتھ یہ اپنے بلینکٹ کیوں رکھتے ہو to which the shepherd replied with quiet dignity this blanket is my oldest friend تب shepherd نے reply کیا سر یہ میری سب سے پرانی دوست ہے یہی ہے جو میری مدد کرے گی اور مجھے پرانی کرے گی اگر کسی سمیہ آپ نے میری یہ جو چھین لی یا جو آپ نے مجھے وستر دی ہیں وہ مجھے دوبارہ چھین لیے تو یہی میری ایک دوست ہے بلینکٹ میری جو مجھے پروٹیکٹ کرے گی اور جو راجہ تھا وہ بہت ہی جیدہ خوش ہوا اور جو وہاں پر باقی کے لوگ کھڑے تھے وہ اپنے آپ کو شرمیندگی محسوس کرنے لگے کہ ہم اسے کتنا غلط سمجھتے تھے ناو دے نیو دی شیفرڈ واز انڈید ہمبلیس ویز مین دی لینڈ اور اب سب کو وشواش ہو گیا تھا جو شیفرڈ ہے وہ سب سی ہمبلیس ویز مین ہے اس جمین پر اس دھرتی پر اس جنگ پر دہ کنگ میڈ ہم دہ گورنر آف 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 بیگر ڈسٹک ڈسٹک دہ فیری ڈی اور جو وہ راجہ تھا اس نے خوش ہو کر اس گورنر کو ایک بہت بڑی ڈسٹک گورنر بنا دیا تھنگ یو سو مچ گائز آئی ہو آپ کو ویڈیو اچھ لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو اس لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو بھی سبسکر کر دیجئے اور اس کے question answers میں بہت جلد اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں تھنگ یو